بسم اللہ الرحمن الرحیم کوانٹم لرننگ اکیڈمی میں خوش آمدی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے چپٹر کو سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کائنیمیٹکس دیکھئے فریزکس ایک بہت براؤڈ سبجکٹ ہے اس میں ہم ویری سمال بوڈیز سے لے کر لارج اسٹرونومکل بوڈیز کو سٹڈی کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو اتنے بڑے سبجکٹ کو اتنے براؤڈ سبجکٹ کو آسانی کے لیے ہم نے مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے فیزکس کا ایک برانچ ہے جس کا نام ہے میکنکس میکنکس میں ہم بوڈیز کے موشن کو سٹڈی کرتے ہیں so we can say کہ میکنکس is the branch of physics in which we study موشن اور the study of motion is called میکنکس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موشن کس چیز کی وجہ سے کس اجنڈ کی وجہ سے کس ایکشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے تو اگر ہم observe کریں تو ایک بوڈی کے state میں change کون لاتا ہے ایک بوڈی کے state کو change کر کے اس میں موشن کون پیدا کرتا ہے اللہ کی حکم سے تو وہ اجنڈ وہ ایکشن اس کو ہم force کہتے ہیں تو force کی وجہ سے کسی بھی بوڈی میں موشن پیدا ہوتا ہے force کسی بوڈی کے state کو change کر کے اس میں موشن پیدا کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ force is the cause of motion so we can say that force is the cause of motion force کی وجہ سے ہی اللہ کی حکم سے موشن پیدا ہوتا ہے so force is the cause of motion اس force کی وجہ سے اس cause of motion کی بنیاد پہ ہم نے mechanics کو two sub branches میں divide کر رکھا ہے ایک کو kinematics کہتے ہیں دوسرے کو dynamics کہتے ہیں kinematics mechanics کا وہ برانچ ہے جس میں صرف اور صرف ہم motion study کرتے ہیں اس میں ہم cause of motion یعنی force کو discuss نہیں کرتے ہیں دوسری طرف dynamics ہے جس میں ہم motion کے ساتھ cause of motion یعنی force کو بھی study کرتے ہیں so ہمارے پاس کیا ہے mechanics کی two sub branches ہیں ٹھیک ہے ایک برانچ کا نام ہے kinematics kinematics اور دوسرے برانچ کا نام ہے dynamics ابھی ہم نے پڑھا کہ kinematics میں ہم صرف اور صرف motion پڑھتے ہیں without studying the cause of motion so we can say کہ the branch the branch of mechanics the branch of mechanics in which we study in which we study motion without studying or discussing cause of motion without studying cause of motion صرف اور صرف motion کو اس برانچ of mechanics میں ہم discuss کرتے ہیں اس برانچ of mechanics کو kinematics کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس dynamics ہے جس میں ہم motion کو study کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ cause of motion یعنی force کو بھی study کرتے ہیں so the study of motion along with cause of motion تو cause of motion motion کے ساتھ ساتھ اگر force کو بھی ہم discuss کریں گے اس برانچ of mechanics کو dynamics کرتے ہیں ہمارا second chapter اس کا نام kinematics ہے اس میں ہم صرف اور صرف motion سے related quantities پڑیں گے force کو discuss نہیں کریں گے ہم kinematics میں distance displacement speed velocity acceleration equations of motion acceleration due to gravity etc یہ چیزیں پڑیں گے لیکن force کو discuss نہیں کریں گے third chapter ہمارا انشاءاللہ وہ dynamics کا ہے اس میں ہم پھر force پڑیں گے force کے ساتھ related جو motion کے ساتھ related quantities ہیں ان کو بھی discuss کریں گے لیکن فرق kinematics اور اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ہم force بھی discuss کریں گے جس force کی وجہ سے اس body میں motion پیدا ہوتا ہے اس force کو بھی discuss کریں گے ساتھی ساتھ اس body کے motion کو بھی discuss کریں گے لیکن kinematics میں صرف اور صرف ہم body کے speed velocity وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو صرف اور صرف اس کے motion کے ساتھ related ہیں ان کو discuss کریں گے سو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم kinematics چپٹر کا جو فرس ٹاپک ہے position اس کو discuss کریں گے سو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو